ریڈاکس رییکشن ریڈاکس رییکشن اور انوارڈ لیکن وہ رییکشن جس میں آکسیڈیشن بھی ہو اور ریڈاکس رییکشن بھی ہو اسے اب نام دیں گے ریڈاکس رییکشن فاس آفال یاک بار ایزمپل ہے ہیڈوجن پلاس آکسیڈیشن کا رییکشن ہے اس کے نتیجے میں پروڈاکٹ بان رہے ہیں وائٹر تو اس میں اب کیسے پرچلے گا ابھی کس کی آکسیڈیشن ہوئی ہے اور کس کی ریڈاکشن ہوئی ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے پہلے اس کے اوپر اس کا آکسیڈیشن نمبر لکھیں جو ایلیمنٹ فریس سٹیڈ میں ہوگا اس کا آکسیڈیشن نمبر زیرو ہوگا جیسے ہیڈوجن ہے اس کا آکسیڈیشن نمبر زیرو وجہ کیا ہے کیونکہ یہ فری ہے اکسیڈیشن کا بھی زیرو ہوگا اسی طرح ہیڈوجن کا پتہ ہے پلاس واند ہوتا ہے دو ہیں تو اس وجہ سے پلاس ٹو لکھیں گے اکسیڈیشن کا آٹومیٹر کتنا ہوگا مائنس ٹو ہوگا تو اس میں بیٹھا آپ دیکھیں اکسیڈیشن زیرو سے پلاس ٹو میں چینج ہوگی ہے میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا جب نمبر نکریز ہوگا تو آکسیڈیشن ہوگی جب نمبر نکریز ہوگا تو ریڈکشن ہوگی اسی طرح اکسیڈیشن زیرو سے مائنس ٹو میں چینج ہوگی ہے اس کی کیا ہوگی ریڈکشن ہوگی ہے اس کے پاس سوڈیم ہے پلاس کلورین پروڈاکٹ بان رہا ہے سوڈیم کلورائیڈ تو بیٹا اس میں آپ دیکھیں سوڈیم فریسٹن میں ہے تو اس کا آکسیڈیشن نمبر زیرو ہوگا کلورین کا آکسیڈیشن نمبر بھی زیرو ہوگا سوڈیم بیلے گروپ کا ایلیمنٹ ہے اس وجہ سے اس کا پلاس وان لکھیں گے تو کلورین کا آرٹومیٹک مائنس وان ہوگا اس میں آپ دیکھیں کلورین زیرو سے مائنس وان میں چینج ہوگی ہے مطلب نمبر ڈکریز ہوا ہے اس وجہ سے اس کی کیا ہوگی ریڈکشن ہوگی سورڈیم زیرو سے پلس وان پہ چینڈ ہوگی ہے مطلب نمبر جو ہے نکریز ہو رہا ہے اس وجہ سے اس کی کیا ہوگی ہے آکسیڈیشن کی ہے تو نیکس دیکھیں آکسیڈیزنگ اچینڈ کیا ہوتے ہیں وہ سبسٹانس جو خود ریڈیوز ہو جائے اور دوسرے کو آکسیڈائز کر دیں وہ آکسیڈائزنگ اچینڈ کلاتے ہیں یعنی اس کی اپنی کیا ہوگی ریڈکشن ہوگی لیکن دوسرے کو کیا کر دیں گے اس کی آکسیڈیشن کیا اسی سیِزمبل کی ہے نان میٹل فارض ایک پلہ کا پاس ریکشن ہے ہیڈوجین پلاس اکسیڈن پرڈاٹٹ بان رہے آکسیڈیشن نمبر لکھیں ہیڈوجین کا زیرو ہوگا ہیڈوجین کا بھی کیا ہوگا ہیڈوجین کا پلس وان ہوتا ہے دو ہیڈا پلاس ٹو لکھیں گے آکسیجن کا کتنا ہوتا ہے تو اس میں آپ دیکھیں ہیڈوژن زیروں سے پلاس وان کا چینج ہوئے اس وجہ سے کیا ہوگی آکسیڈیشن ہوگی اور آکسیڈیشن کیا ہوگی ریڈکشن ہوگی تو آکسیڈیزنگ ایجنٹ کیا ہوگا جو انطلب جس کی ریڈکشن ہوئی ہے وہ آکسیڈیزنگ ایجنٹ ہوگا اور جس کی آکسیڈیشن ہوئی ہے یہ ریوارس لکھنا ہے آپ نے ہیڈوجن ریڈیوسنگ ایجنٹ اکسیجن اکسیلائزنگ ایجنٹ اس کے بعد اکسیلائزنگ ایجنٹ یعنی وہ سفرانس جو خود کیا ہو جائیں اکسیلائز ہو جائیں اور دوسرے کو ریڈیوس کر دیں وہ ہوتے ہیں اکسیلائزنگ ایجنٹ فارزم پالا کے پاس یہ ایک ایک ایکشن ہے زنگ پلاس ہیڈوکلوریک ایسڈ پروڈکٹ مان رہا ہے زنگ کلورائیڈ پلاس ہیڈوجن تو بیڈا اس میں آپ دیکھیں زنگ فری سٹیٹ میں اس کا اکسیلائزن نمبر کیا ہوگا ہیڈوجن کا پلاس one ہوتا ہے کلورین کا minus one تو ایجر زنگ کا آپ کو پتہ نہیں ہے کلورین کا تو پتہ ہے کلورین کا minus one ہوتا ہے دو ہے تو minus two لکھیں گے زنگ کا آٹومیٹ فلاس two ہو جائے گا فلاس کیا لکھیں گے ہیڈوجن فری ہے تو اس کا zero ہوگا اس میں دیکھیں میٹا زنگ زیرو سے پلاس ٹو میں چینڈ ہوگی ہے امید اس کی آکسیلیشن ہوگی ہیڈروجن پلاس وان سے زیرو میں آگیا تو اس کی کیا ہوگی ریڈکشن ہوگی تو اس میں جو ہیڈروجن آئین ہے وہ آکسیلیزنگ ایجنٹ ہوگا اور زینگ کی جو ہے وہ ریڈیوزنگ ایجنٹ مطلب جس کی آکسیلیشن ہوگی وہ ریڈیوزنگ ایجنٹ اور جس کی ریڈکشن ہوگی وہ آکسیلیزنگ ایجنٹ ہے زیگر کی آکسیلیشن ہوئی ہے تو یہ ریڈیوسنگ ایڈنٹ ہوگا ہیڈروجن ایج پوزٹیف کی مطلب ریڈیکشن ہوئی ہے تو ایج پوزٹیف بان جو ہے وہ آکسیلیشنگ ایڈنٹ ہوگا سیکنٹ جب پر دیکھیں سوڈیم پلاس کلورین کا ریکشن ہے انیسیل بان رہے سوڈیم فری ہے تو اس کا آکسیلیشن نمبر زیرو لکھیں گے اور دوسرا جو ہے کلورین یہ بھی فری سٹیڈ میں تو اس کا بھی زیرو لکھیں گے پروڈاکٹ بان رہے ہیں انیسیل انیسیل کا کتنا ہوتا ہے پلاس ون کلورین کا مینس ون تو سوڈیم زیرو سے پلاس ون میں چینج ہوگی ہے اس وجہ سے اس کی کیا ہوگی آکسیلیشن ہوگی کلورین زیرو سے مینس ون میں مطلب نمبر ڈکریز ہو رہے ہیں اس وجہ سے اس کی کیا ہوگی ریڈکشن ہوگی تو اب بھی بنا بتایا تھا جس کی آکسیلیشن ہوگی وہ ریڈیوسنگ ایجنٹ ہوگا اور جس کی ریڈکشن ہوگی وہ آکسیلیشن ایجنٹ تو اس میں سوڈیم کی آکسیلیشن ہوئی ہے تو سوڈیم ریڈیوسنگ ایجنٹ اور کلورین کی ریڈکشن ہوئی ہے تو کلورین آکسیلیشن ایجنٹ کے طور پر کیا کرے گا ادھر بیہیو کرے گا تو فاسٹ آف آل آپ کو اس کی ڈیفینیشن کلیر ہونے چاہیے آکسیلیشن ایجنٹ کیا ہوتے ہیں اور یہ ریڈیوسنگ ایجنٹ اس کے بعد آپ اگزمپل لکھیں گے ریئیشن ریئیشن لکھنے کے بعد پہلے آپ یہ پطہ تلائیں گے کس کی آکسیلیشن ہوئی ہے اور کس کی ریڈکشن ہوئی ہے تو جس کی آکسیلیشن ہوگی وہ ریڈیوسنگ ایجنٹ ہوگا اور جس کی ریڈکشن ہوگی وہ آکسیلیشن ایجنٹ کے طور پر بھی بہیو کرے گا ٹھیک ہے بچہ یہاں تک دیکھیں اگر پھر مسئلہ ہے تو پھر آپ پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ